مردوں اور عورتوں میں سر کے بال کیوں گرتے ہیں؟ دونوں کی وجوہات الگ الگ ہیں مردوں میں ٹیسٹو سٹیرون کا زیادہ ہونا یا ٹیسٹو سٹیرون کا ڈی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون ڈی ایچ ٹی میں کنورٹ ہو جانا گنجے پن کا ایک سبب ہے عورتوں میں اس کی وجوہات بالکل الگ ہیں ان میں اسٹروجن کی کمی کی وجہ سے بال گرتے ہیں کچھ اور وجوہات ہیں آج کی ویڈیو میں میرا ٹاپک عورتوں میں بالوں کا گر جانا یا بالوں کا پتلہ ہو جانا اس کی وجوہات اور اس کا ٹریٹمنٹ شامل ہے اس لیے میری آج کی ویڈیو مردانہ گنج کے بارے میں نہیں ہے زنانہ بالوں کی کمی یا گرتے بالوں کے بارے میں ہے تو عورتیں میری ویڈیو کو توجہ سے سنیں میں یہ بتا رہا تھا کہ عورتوں میں بال کیوں گرتے ہیں کیوں پتلے ہوتے ہیں نمبر ون اسٹروجن کی کمی ہارمون ڈیفیشنسی نمبر دو رات کی نیند کم لینا اہم ترین سبب ہے تیسے نمبر پہ وائٹمنٹ ڈی کی کمی چوتھے نمبر پہ خون کی کمی آئرن اور بی ٹویلف کی کمی اس سے بال کرتے ہیں بالوں کی جڑوں میں خون جاتا ہی نہیں پانچوے نمبر پہ ایکسرسائز نہ کرنا جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو خون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کو ایک ایسا کیپسول تلاش کرنے بیٹھ جائیں جس کے کھانے سے آپ کے بال گھنے ہو جائیں جو اس کے اہم ترین چار پانچ چھے ریزنز ہیں آپ ان ساری ریزنز کو باری باری دیکھیں کہ ان میں سے کون سی کتا ہی آپ سے سرزد ہو رہی ہے ہر بندے کی ریزن الگ ہو سکتی ہے مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین غزہ کھاتے ہوں لیکن آپ کے رات کی نیند پوری نہ ہو تو آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے پھر انسلین نیول ہائی ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سن کا ایکسپوزر نہ ہو وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو سو آپ نے ایک ایک چیز کو الگ الگ دیکھنا ہے آئیے ہم بھی ذرا باری باری ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نمبر ون ہے اسٹروجن کی کمی منسز جو چلتے ہیں عورتوں کے محصورت سیکل کی وہ فیس جس میں بلیڈنگ فیس میں عورتیں داخل ہوتی ہیں یہ وہ لیول ہے جب اسٹروجن is at its lowest یہی وجہ ہے کہ ہر منسز میں عورتوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اسٹروجن لیول بہت کام ہوتا ہے پھر عورتیں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں اور بچہ جنتی ہیں تو بچے کی ڈیلیوری کے بعد ہائی اسٹروجن لیول ایک دم نیچے گر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بچے کے پیداشت کے بعد بھی عورتوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اسٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں کسی طور پہ بھی اسٹروجن کی گولیاں دینے کے حق بھی نہیں ہوں جبکہ اللہ نے قدرتی طور پہ جو السی کے بیجے فلیکسیڈ ہے اس کے اندر بہترین فائٹو اسٹروجن رکھا ہوا ہے آپ فلیکسیڈ کا پاورڈر بنا کے ایک یا دو چمچ روزانہ استعمال کریں چاہے منسز سائیکل والی بات ہو یا آفٹر ڈیلیوری کے ایفیکس ہو اسٹروجن کی کمی فلیکسیڈ آپ کا پورا کرتا رہے گا دوسرے نمبر پہ وائٹمن ڈی کا ذکر کروں گا جس کی کمی کے وجہ سے ہیئر فالیکلز کی روٹ بہت سینسٹیف ہائپر سینسٹیف ہو جاتی ہیں ہائپر ریسپنسیو ہو جاتی ہیں منیمم ٹین تھاؤزنٹ وائٹمن ڈی کی ضرورت ہے جو کہ ہم کسی طریقے سے قدرتی خیزہ سے حاصل نہیں کر سکتے یہ وہ ویٹامن ہے جو میں ہمیشہ انسیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیبلٹ یہ پل کی شکر ملے رہا چاہیے آپ اتنے دیر سن ایکسپوزر میں بیٹھ نہیں سکتے کہ جلد کالی ہو جائے اور بال گھنے ہو جائیں یہ کسی کو قبول نہیں ہوگا اس لیے ٹین تھاؤزنٹ وائٹمن ڈی سنی ڈی ٹیبلٹ آپ ایک روزانہ لینا شروع کر دیں تیسن بھر پہ ہے ال لائسین یہ بھی ہیئر گروت کے لیے بے مثال ہے اور یہ پایا جاتا ہے اینیمل ڈائٹ میں اینیمل اوریجن ہے آپ یہ دیسی انڈے مکھن پنیر دہی چکن ان میں وافر ہے یہ چیزیں باقاعدہ لیں چوتھے نمبر پہ ہم نے بات کی انیمیا یا خون کی کمی کی تو خون کی کمی وائٹمن بی ٹویلو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے خولک ایسٹ کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے آئرن کی کمی سے بھی ہوتی ہے اور حسن اتفاق سے یہ تینوں چیزیں اینیمل ڈائٹ میں وافر موجود ہوتی ہیں آپ کلیجی یا آرگن میٹ جسے کہتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ استعمال کریں آئرن ڈیفیشنسی آپ کی ختم ہو جائے گی باقاعدہ ورزش کا کوئی نمبل بدل نہیں ہے ایون یہ کہ اگر آپ وائٹمن ڈی میں ڈیفیشنٹ ہوں آپ کے اندر آئرن کی کمی ہو ہیموگلو بی لو ہو لیکن ورزش کرنے سے جو سرکولیشن بہترین ہوتی ہے تو وہ تھوڑی اکسیجن بھی کسرت سے زیادہ سرکولیشن کی وجہ سے سر کے بالوں پہ پہنچتی ہے آخر میں میں ایک پروٹین جیلیٹین کا ذکر کرنا پسند کروں گا جس کے ذکر کے بغیر بالوں کی صحت ناخن اور جلد کی صحت کا کوئی لیکچر بھی تکمیل میں نہیں جا سکتا جیلیٹین ایک بہترین پروٹین ہے آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ مارکیٹ سے وہ جیلیٹین لیں جو کہ شگر فری ہو اور وہ آبیلیبل ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ مارکیٹ میں ایک ایسی پروڈکٹ بھی ہیئر ویٹ کے نام سے موجود ہے جس کے اندر یہ سارے آئیٹم جو میں نے گنوائے ہیں وہ بہترین تھیرپیوٹک ایمانٹ میں موجود ہیں یہ کیپسول اگر آپ جیلیٹین کیپسولیں ایک روز کا لے سکتی ہیں آپ کو بہت فیدہ ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو فارورڈ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ